سدو موسے والی کے قتل کے بعد ملک کے علاوہ پوری دنیا میں موسے والی کے ہی چرچے ہیں اور ان کے فینس کے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں کہ آخر 29 مئی کی شام کو سدو موسے والے کے ساتھ ہوا کیا تھا بلٹ پروف گاڑی ہونے کے بعد بھی کیوں نکلے تھار میں آخر کیوں کر دیا منا گنمین کو ساتھ آنے سے ساتھ بیٹھے دوستوں سے موسے والی کی کیا ہوئی آخری بات شوٹر سنیک کچھ ہی سیکنڈز میں لے لی سدو موسے والے کی جان لارنس بشنوئی اور نیرج بوانہ کی کیا ہے دشمنی بوانہ نے بشنوئی کو موسے والے کے قتل کے بعد کیوں دی دھم کی کیا پنجاب میں چھڑ گیا ہے خالستان کا راگ یا پنجاب میں آنے والا ہے کوئی طوفان ان سارے سوالوں کے جواب دیں گے آپ کو دیکھیں یہ پوری ریپورٹ 29 مئی کی شام کو کیا ہوا سدو موسے والے کے ساتھ بتاتے ہیں ان کے ہی دوستوں کی زبانیں جو اس حادثے کے جشمدید گواہ ہیں جو موسے والے کے ساتھ ان کی تھار میں ہی موجود تھے سار سیکنڈ کے خونی کھیل میں سدو موسے والے کی زندگی کا کر دیا کھیل ختم کاتلوں نے ان کے قتل کا فل پروف پلان بنایا تھا آم آدمی پارٹی کے ایم ایل اے گرپریت سنگ بننا والے نے اسپتال میں موسے والے کے دوستوں سے بات کی تو ان کے مطابق اس دن موسے والا اپنی ماسی سے ملنے جا رہے تھے اور اچانک ہی یہ پلان بنا تھا گر سے نکلتے اپنی پجیرو میں سوار ہوتے دیکھا کہ اس کا ٹائر پنکچر تھا اور فارچونل جو کہ بلٹ پروف تھی اس کی چاوی ہی نہیں مل رہی تھی جس کی وجہ سے انہیں اپنی تھار میں نکلنا پڑا اور گاڑی میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گنمین کو گر ہی چھوڑ دیا آخری بات گر سے نکلتے اپنے دوستوں سے کی کہ پندرہ منٹ کا سفر ہے ابھی واپس آ جائیں گے گنمین کو لے جانے کی ضرورت نہیں پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ آنے کے بعد یہ خلاصہ ہوا کہ موسے والے کی جسم میں انیس گولیاں لگی تھی جس نے پورے جسم کو چھلنی کر دیا تھا ساٹھ سیکنڈ گولیاں چلی اور پندرہ منٹ میں موسے والے نے دم توڑ دیا گولیوں سے صدو کا لیور پھٹ گیا تھا اور پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھی اور ایک گولی موسے والے کی خوپڑی سے بھی پوسٹ مارٹم کے دوران برامت ہوئی صدو گاڑی میں سوار اپنے دوستوں کے ساتھ جب گر سے نکلے تو ایک گاڑی ان کا پیچھا کر رہی تھی پہلے تو موسے والے کو لگا کہ ان کے فینس ہیں لیکن وہ کرولا گاڑی نے اچانک راستہ بدل کے سامنے سے آئی تب موسے والے کو گاڑی سسپیکٹڈ لگی تب اپنے دوستوں سے صدو نے کہا گبراو نہیں میرے پاس گن ہے موسے والے کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کوئی فینس نہیں بلکہ کوئی حملہ ورہ اچانک تابر طور فائرنگ شوٹرز کی طرف سے شروع ہو گئے ڈیفنس میں موسے والے نے بھی فائرنگ کی لیکن ان کی گن میں صرف دو گولیاں ہی تھی جیسے ہی گولیاں تھار سے رکی تو شوٹرز نے پھر سے فائرنگ شروع کر دی اور کچھ سیکنڈز میں موسے والے کی زندگی کی آخری رائیڈ ختم ہو گئے اس قتل کے بعد وہیں نیرج بوانہ نے لارنس بشنوئی کو دھمکی دی کہ وہ دو دن میں صدو موسے والے کی قتل کا انجام دیکھے گا آنکھیں کون ہے نیرج بوانہ بتاتے ہیں آپ کو نیرج بوانہ کو دلی کا دعود ابراہیم کہا جاتا ہے جس کے آگے بڑو بڑو کو بھی جھکانا پڑتا ہے سر ایک ایسا گینگسٹر جس کو جرائیم کی دنیا کا دعود کہا جاتا ہے کہنے کو تو وہ جیل میں ہے لیکن وہاں سے بیٹھے بیٹھے جرائیم کی دنیا چلا رہا ہے موسے والے کے قتل کے کچھ گنٹو بعد ہی نیرج نے اعلان کر پورے پنجاب میں سنسنی پھیلا دی نیرج بوانہ دلی انسی آر پروفائل سے کیے گئے فیس بک پوست میں گینگ کی جانب سے کہا گیا کہ وہ موسے والے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے دو دن کے اندر جوابی حملہ کریں گے اس پوست میں تین اور گروپس یا گینگس کہہ لیں کو ٹیک کیا ہے جو ٹلو تاج پوریا گینگ کوشل گوڑگاؤں اور دویندر بمبیاہ گروپ شامل ہیں پوست میں لکھا گیا ہے سدو موسے والا ہمارا دل کا بائی تھا دو دن کے اندر ریزلٹ دیں گے موسے والے کے قتل کے بعد لارنس بشنوئی نے سدو پر حملے کی ذمہ داری لی تھی تو مانا یہ جا رہا ہے کہ دو دن میں ریزلٹ کی دھمکی بھوانہ کی طرف سے لارنس بشنوئی کو دی گئی ہے آپ کو بتا دے نیرج دلی کے ٹاپ گینگسٹر میں سے ایک ہے جو اس وقت تیہار جیل میں بند ہے مڈر زمین پر قبضہ سمیت قریب پچاس کیس بوانہ پر درج ہے لارنس بشنوئی اور نیرج بوانہ کی گینگ بار ہمیشہ سے چلتی آئی اور اب سدو کے قتل کے بعد نیرج نے بشنوئی کے لیے کھلم کھلہ اعلان کر دیا ہے کہ دو دن میں ریزلٹ دیکھے گا اسی بیچ خالستان کا راگ بھی موسے والے کے قتل کے بعد چھڑ گیا ہے سکھوہ جسٹس چیف گروان سنگھ پننو نے خالستان کی ووٹنگ شروع کر دی ہے اور چھے جون کو ووٹنگ کا اعلان کیا ہے پننو نے پنجاب کے بڑے گینگسٹر لارنس بشنوئی جگو بگون پوریا اور دلپریت بابا کو بھی خالستان مومنٹ میں شامل ہونے کا کہا ہے اور ان تینو گینگسٹرز کو سیکیورٹی مہیا کرنے کی بھی اپیل کی ہے اور ساتھ میں ہی انہیں انام دینے کی بھی بات کی ہے یہ سارا معاملہ سدو موسے والے کی موت کے بعد ہو رہا ہے پننو کے بارے میں بتائیں تو اس پہ الزام ہے کہ یہ نوجوانوں کو بھڑکانے اور گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے یو اے پی اے کے تحت اس پہ دہشتگردی کا الزام بھی لگایا ہے آپ کو یہ بھی بتا دے خالستان کی بہت ساری تنظیمیں ہیں جن میں سے سکھ فر جسٹس ایک ہے جو جو سدو موسے والے کے قتل کی تحقیقات آگے بڑھتی ہے نئے نئے پہلو اُبر کر سامنے آتے ہیں ہر روز ایک نیا راگ چھٹ جاتا ہے اور کہانی میں ایک نیا موڑ آ جاتا ہے